ایلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ہماری نیوی لوگ میں تو ابھی وقاس کو نہیں پتا وقاس ابھی آجاؤ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں ادھر ایک بار ایسے نظر دھو رہا ہو ریبیٹ آوس کو دیکھو آجاؤ آجاؤ ابھی دوستو صبح صبح میں آیا نا تو یہ ریبیٹ آوس کی ایک سائٹ کی جو ہمارے لکڑیوں کی دیوار ہم نے بنائی تختوں والی وہ نا اس نے پتہ نہیں کیسے یار گرا دیا اس نے اب یہ پورا تختوں کا جو دیوار ہے نا وہ پورا اس نے گرا دیا ہے اب یہ گرا کیسے وقاس یہ پکڑا یہ میں نے سیدھا کیا دوبارہ ہی گر جاتا ہے یہ یہاں پر ہم کیل لگائیں گے نا اس سے ایسے نہیں تمہیں گئے اب تم چھوڑو نا سیدھا گرا دے اس سے یہاں پر کیل سے لگائیں گے نا یہاں پر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس نے یہ ہوا تو نہیں دی رات کو اگر ہوا ہوتی بھی تو ان کو لگتی بھی نہیں یہاں پر یہ چیز نے حملہ تو نہیں کیا نہیں 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 حملہ نہیں کیا ہوگا شاید ہمارے میٹو نے کیا ہوگا ایسا ہی لگ رہا ہے یہ دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا میٹو جو یہ نا وہ رات کے ٹائم ہی دراتا رہتا ہے تو شاید ہمارے ریوٹ کھولے ہوں گے باہر گم رہے ہوں گے اور نہ اس نے حملہ نہ کیا اسے نا یہاں پہلے ریوٹ دیکھو سب ٹھیک ہیں پہلے کھول لیتے ہیں نہیں ایسے کرتے باقص یہاں کر لیتے ہیں پوری طرح پھر اس کو کھولیں گے باہر ابھی ڈائیٹ میں نہیں دی ہے تو اتنے بھو کے نہیں ہوں گے تو ابھی پوری صفائی کر لیتے ہیں پھر نہ اس کو یہ بھی صحیح کر دیں گے کیونکہ یہ پورا خراب ہے ابھی دوستو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے نہ اس کی صفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو یہ تختوں کی دیوار ہے نہ وہ بیٹی کر لیتے ہیں اور نہ پھر اس کے بعد باقی ریبٹ کو باہر کھولتے ابھی نہیں کھولتے ورنہ پھر ہم صفائی نہیں کرتا ہوں گے ابھی دوست ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے باقی برس کو کھول لیتا ہے باہر ہماری پیجن جو ہے نا اور ہمارا مور جو ہے نا اس سب کو ہم باہر کھول لیتے ہیں اس کو ڈائٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ریبٹہ اس کا مسئلہ ہے نا وہ حل کرتے ہیں اس کو پہلے ساف کریں گے پھر وہ جو لکٹیوں کی دیوار نا وہ لگائیں گے شابی آگئی آگئی چلو کھولو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری پیجن آنڈوں پہ بیٹھی ہے نہیں وہ نہیں بیٹھی دیکھو وہ کاسو پر بیٹھی ہے میں نے بولتا کہ اب یہ دوبارہ آنڈوں پہ نہیں بیٹھے گی اب کیا کرنا ہے ابھی دوست دوست کے اندر دو بچے تو بالکل بھی سیف ہے اور باقی دو جو آنڈے ہیں اس میں بچے بنے تو ہے لیکن وہ آنڈے ٹوٹ گئے تو اس وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ بھی مر گئے ہیں اور ایک آنڈا جو ہیں اس میں بچہ بنائے میرے خیال سے اس نے بعد میں دیا ہوگا ابھی نا کل سے یہ پیجن جو آنڈوں پہ نہیں بیٹھی کل بھی جب میں اثر کے ڈائم اس کو بند کر رہا تھا نا تو وہ نہیں بیٹھے تھی تو مجھے لگا شاید رات کو بیٹھ جائے یا پھر کل صبح بیٹھ جائے لیکن ابھی جب ہم نے چیک کیا تو ابھی یہ دیکھو اوپر ہی گوم رہی ہے اب باقاس کوئی حل نہیں ہے اس کو توڑیں گے ہمیں گے نہیں اس کو باہر پینکنگ ہے یہ دو خراب ہے نا اس کو ہم ایسے کرتے کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس میں ہم رکھے شاید بچے نکل آئے یار یار تو مرگے کی نیچے رکھیں گے یار کسی اور پیجن کی وہ لکڑیوں کا بھورا جو ہے نا وہ گرم ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے اندر رکھ دیں اس کے اوپر لائٹ جو ہوتا ہے نا اچھا یار تو لائٹ کی ہوئے ہیں اچھا ایسے کر باقاس کہ تم یہ دو انڈے جو صحیح ہیں نا اس کو اٹھاو ہم یہ اس والے میں رکھتے ہیں نا شاید وہ اس کے اندر بیٹھ جائے یار یہ جو یہ والا پیار ہے نا اس کی انسانیرہ کی جو آپ کے گھر کے نہیں وہ نہیں بیٹھ رہی اس نے خود کے دو انڈے جو ہے نا وہ توڑ دیئے ابھی پہلے یہ پہلے یہ پہنگ جائے ابھی یہ انڈوں کا تمہیں پہلے پتا تھا کہ یار یہ اس کے اندر بچے مر گئے اس کو میں نے کل بھی بولا تھا وقاس کو کیا چلو توڑ دیتے لیکن وقاس نے پہلے رہنے دیتے ہیں دیکھاؤ ہاں دیکھاؤ بچہ بنا ہوا یہ آپ کو نظر آگے دیکھو باہر دیا اس میں ابھی دوستو ایک بچہ جو آپ لوگ نے دیکھا بلکل بھی صحیح تھا ابھی نہ وہ دونوں انڈے ہم نے پہنگ دیئے کیونکہ اس کے اندر بچے مر گئے تھے ابھی ہم ایسا کرتے یار کوئی جگار کرتے وہ جو دو انڈے نہ ہوئے کسی ایسی چیز میں رکھتے چونکہ گرم ہو شاید اس میں بچے نکلا کیونکہ بس ابھی دو تین ہی دن اس کے لئے رہتے ہیں شاید بھی روح آ جائے بجھے لیکن ابھی پہلے دوبارہ کینڈلنگ کر لیتے ہیں مقاس ابھی دوبارہ کینڈلنگ کر لیتے ہیں اگر بچے صحیح ہوئے پھر ہم رکھ لیں گے شاید اس میں بھی مر گئے اس وجہ سے بیدی نہیں بیٹھے لیکن صحیح تو تے ہاں تے تو صحیح چلو ابھی کینڈلنگ کرتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں ابھی دوستو ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کو کہ شاید وہ بچے اگر ایکٹیو ہوئے تو ہم نہ کسی ایسی چیز میں رکھ دیں گے شاید ہمارے لئے وہ بچے نکل آئے لیکن اگر وہ بچے مرے ہوں گے تو ہم اس کو بھی توڑ دیں گے اور نہ پھر ہم اس کو اس نیو گھر میں شفٹ کر لیں گے تاکہ یہ نیکس ٹائم جانڈے دے نہ وہ اسی گھر میں دے پر تو ابھی صرف پندرہ منٹ لائٹ کے لئے باقی ہے اور سب سے پہلے نام کرتے ہیں وہ سویمنگ پول کا کم جو کہ کلم نے بورا خالی کر دیا تھا نا گندے پانی سے ابھی اس کو ہم پہلے صرف کرتے ہیں تو دوبارہ بڑھتے ہیں صرف پانی سے لیکن ابھی لائٹ کے لئے پندرہ منٹ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صرف ہو جائے گا یا نہیں اگر صرف تو ہو گیا پھر ہم بائد میں جب لائٹ آئے گی اس کو ہم بر دیں گے دوبارہ لیکن ابھی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے صرف کر لیتے ہیں اس کو پانی لگاتا ہوں لائٹ نہیں ہے اب میں گیا گھر پانی لگانے کے لئے لیکن لائٹ ہی نہیں تھی تو ابھی جب دو پجے لائٹ آئے گی تب ہم اس کو صاف پانی سے اس کو بار بھی دیں گے پہلے یہ بکری کو دے دیتے ہیں اس کے بعد ابھی دھوپ ہو رہی ہے کافی سخت اس کو کول دو نا اس والے کو یہ نہیں آسکتی بھائر اس کو نہ کول اس کے ساتھ رکھو نا اور اس کو بھی کول دو یہ مڑ جاتا ہے نا باہر نہیں اس کو کول دو اس کے ساتھ جلدی سے اس کو خوراک دے دیتے ہیں اس کے بعد دھوپ کافی سخت ہو گئی اس کو پھر ہم لے کے جائیں گے اس سائیڈ پہ گھر پہ یار اس موسم کام سمجھ نہیں آرہا جب دھوپ نہیں ہوتی نا سورج نہیں نکلتا تو اتنی زیادہ ٹنڈ ہوتی ہے کہ ٹنڈ کی وجہ سے ہم کسی پرندے کو نہیں کول سکتے باہر اور جب دھوپ نکلاتی ہے تو اتنی گرمی ہو جاتی ہے اب دیکھونا صرف ایک ہی دن ہوا ہے دوپو نکلنے کی مطلب آج ہی نکلا ہے کال بھی نہیں نکلاتا پرسو بھی نہیں نکلاتا اور دو دن نہ اتنا خوشگوار موسم تھا کافی ٹنڈا لیکن ابھی جب صبح سے سورج نکلائے نا تو اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ ابھی جلدی سے ہم یہ بکری کو خوراک دیتے تھے اس کے بعد اس کو ہم اسی سائیڈ پہ لے کے جائیں گے گھر پہ ہم کرتے پیجن والی انڈوں کے اور دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے بچوں کی جو بنی ہوئی ہے نا وہ ہم چیک کرتے کہ اس کی حالت ابھی کیا ہے اگر وہ ایکٹیو ہوں گے تو ہم کوئی جھگاڑ کریں گے اس کے ساتھ یا مطلب کسی کسی طریقے سے شاید ہم بچے نکلوائے لیکن اگر مرے ہوں گے اس میں تو وہ بھی انڈے ہم توڑ دیں گے نظر آ رہا بچہ تو نظر آ رہا ہے لیکن ہل رہا ہے یا بلکہ خموش دیکھو صحیح ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں ابھی دوستو ایک منٹ میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہی نا وہ صحیح ہے یا مرا ہوا ہے اس میں ابھی انڈے تو ہم نے چیک کر لیا لیکن اس میں بچے جو ہی نا وہ بلکل بھی خموش کرے میرے خیال سے مرے ہوئے ہیں یا پھر ویسے لیکن ابھی اوقاز بول رہا ہے کہ ابھی رکھ لیتے ہیں اس کے اس نیو والے گھر میں کیونکہ ہماری پیجن جو ہی نا وہ اکثر یہاں پر بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ جو انڈے ہیں نا وہ یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھتی یا نہیں اس کے اوپر ایک یا دو دن ہم اس کے لئے صبر کرتے ہیں اگر یہ نہیں بیٹھی تو پھر ہم توڑ دیں گے کیونکہ پھر مجبور ہم اس کو نہیں رکھ سکتے لیکن ہم پہلے کش کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر بھی ہم رکھ لیتے ہیں انڈے اس والے خانے میں ہم رکھتے ہیں کیونکہ وہ اکثر یہاں پر بیٹھے ہوتی ہے وہ دو تو ہم نے دوڑ دیا اب باقی تین لے کے آؤ اس والے میں رکھو وہ زیادہ تر اس والی کیج میں ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے انڈے رکھ دیا یہاں پر اب اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ بھلی ہے پکڑو پکڑو بس اندر رکھو اس کو اب اس کو ہم نے رکھ دیا اس کو انڈوں کے ساتھ لیکن دیکھتے ہیں یہ انڈوں پر بیٹھے گی یا نہیں اور یہ ہے اس کا میل اس کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دو یا کبھی کبھی تم بھی بیٹھا کرو نا ہر وقت وہ بیچاری بیٹھی ہوتی ہے یا کوئی دروازہ اگر ہوتا نا تو میں بند کر دیتا ابھی دروازہ نہیں ہے تو یہ پھر سے آئے گا باہر میل تو آئے گا فی میل کا نہیں پتا چلو ابھی صاف کر لیتے میں بھی آتا ہوں ابھی دوستوں ہم کرتے ریوٹا اس کو صاف ہو اس کے بعد ملتے آپ لوگ سے تو چلو ابھی ہمارا ریوٹا اس دیکھو صاف ہو گیا جتنا ہم سے ہو سکا نا ہم نے صاف کر لیا اس کے لئے مقاس لیا اس کے لئے خوراک پھر سے گندہ کر دیں گے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے ڈالو اس کے لئے ہم تمہارے لئے اتنی محنت سے تمہارا گھر صاف کر لیتے ہیں ڈیلی تم ایک گھنٹہ بھی صاف نہیں چھوڑتے اب دیکھو دوبارہ یہ اتنا گندہ حال کر دیں گے نہ صرف یہ گھنٹہ ہے بس یہ خوراک تو مجھے اس کے بعد آپ یہ گھر کی حالت دیکھو کیا حالت بنائیں گے اس گھر کی ہم اتنا صاف کرتے اس کے لئے اتنا ٹائم لگا دیتے لیکن یہ ایک دن بھی صاف نہیں چھوڑتے بس تھوڑا ایک گھنٹہ ڈیلی گھنٹہ اس کے بعد دوبارہ گندہ کر دیتے لیکن یار کیا کر اس کو گندے گھر میں ہم پھراب دے بھی نہیں سکتے اس وجہ سے جب ہم اس کو ڈائٹ دیتے اس سے پہلے ہم صاف کر دیتے اس کا گھر لائٹ کے وجہ سے ہم نے دو دن سے ہمارے گراس کو پانی نہیں دیا دیکھو بلکل سوک چکا ہے یہ اب یہ اگ بھی رہا تھا بلکل سبز ہو گیا تھا لیکن ابھی دیکھو دو دن سے لائٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم نے پانی بھی نہیں دیا اس کو اور اس کو دیکھو یہ ہم نے خوراک رکھا تھا صبح ہمارے بکری کے لئے یہ بہت ہوتا ہے تو یہ دیکھو یہ باہر بھی آئے اور یہاں پر آکے لگ گیا ہے خوراک کا نی ایسے کھا رہے ہیں جیسے یہ دو تین دن سے بھوکا ہو اور نہ صبح سے ہم نے اس کو تین دفعہ خوراک دیے باقی سب برز کو ہم دن میں دو ٹائم خوراک دیتے ہیں صرف ہمارے ریبٹ اس کو ہم پورا دن خوراک دیتے ہیں تو آج لائٹ کی وجہ سے نہ ہم نے گراس کو پانی دیا اور نہ کسی بھی پودے کو پانی دیا دیکھو گراس بھی بلکل سوک چکا ہے تو ابھی میں چک کر لیتا ہوں صبح جب ہم نے جس پیجن کی نیچے ہم نے تین انڈے رکھے تھے لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں کیار وہ وہاں پر بیٹھی ہے یا نہیں وہ دیکھو دوستوں نہیں بیٹھی اب یہ تینوں انڈے ویسے پڑے دیکھو تو بس ابھی یہ والے انڈے جو ہے نا یہ بھی ہم توڑ دیں گے دو انڈے ہم نے صبح توڑ دیں اور یہ تین انڈے جو ہے نا یہ بھی ہم توڑ دیں گے پتہ ہے مجھے یہ نہیں بیٹھ رہی لیکن ابھی وقت سے نہیں بس آج رات اس کے انتظار کر لیتے ہیں شاید یہ انڈوں پہ بیٹھ جائے صبح تک لیکن اگر نہیں تو پھر ہم صبح یہ والے انڈی جو ہے نا تین انڈے یہ بھی توڑ دیں گے تو یہ تین دوستوں ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارا چینل پیارہ بردیسان کو سبسکرائب لازمی کریں تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اللہ حافظ